دوستو ہم بستری کرنے سے تین گھنٹے پہلے یہ کیپسول اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کی کس پرابلم کا سلیشن آپ کو ملے گا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پرابلم بہت عجیب بتاتے ہیں پیشنٹ وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں جس ٹائم پر ضرورت نہیں ہوتی ہے اس ٹائم پر بہت سٹینڈنگ آتی ہے اس ٹائم پر بہت زیادہ تناؤ آتا ہے ایریکشن بہت اچھا ہوتا ہے جیسے مورننگ کے ٹائم پر یا پھر کبھی دوپہر میں مطلب اس طریقے سے ایک اچھا ایریکشن ہمیں ملتا رہتا ہے لیکن جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے کب جبکہ ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں ہم بستر ہونے کے لیے فزیکل ہونے کے لیے سیکس کے لیے تب ہمیں ایریکشن نہیں ملتا ہے تو یہ اسی چیز کی دواء ہے کہ اگر آپ کو مطلب اس ٹائم پر کہ جس ٹائم پر آپ نے فزیکل ہونا ہے اس ٹائم پر اگر آپ کو ایریکشن نہ ملتا ہو ایسی بیماری ہو آپ کو تو اس امرجنسی ٹائم کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے جو کہ بلکل سیف ہو ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہو اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے سوائے فائدے کے تو چار چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس میں پہلی چیز ہے جائفل دوسری چیز ہے اکرکرہا تیسری چیز ہے لانگ اور چوتھی چیز ہے زافران قیسر بھی جس کو کہتے ہیں ان چار چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ان چار چیزوں کی کون سی دوائے سے تیار ہوگی کو جو امرجنسی میں آپ کو ہیلپ کرے گی امرجنسی کے لیے آپ کو ایریکشن دے گی آپ کو تناؤ دے گی اور سٹینڈنگ پوزیشن میں آپ کو لے کر آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جائفل جائفل جو ہوتی ہے نا اتنی بڑی ہوتی ہے دیکھی ہوگی آپ نے اس کا چوتھائی حصہ لینا ہے چار لونگے لینی ہیں آپ نے اور اکرکرہا کا دیڑ ٹکڑا لینا ہے ایک ٹکڑا ایک اتنا بڑا تین انچ کا اور ایک دیڑ انچ کا دو ٹکڑے آپ نے لینے ہیں اور اس کو ڈال دینا ہے اور ایک رتی زافران آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے اب اس کو باری کوٹ پیس کے پاورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے پاورڈر بنانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو ملی گرام والے کیپسول آپ لے لیجئے بہت آرام سے کھالی کیپسول مل جاتے ہیں کسی بھی کیمسٹ اسٹور پہ اور اس کے بعد ان کیپسولز کو آپ بھر لیجئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھانا کب ہے اور کیسے کھانا ہے آپ نے اس کو کھانا ہے کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد جب بھی آپ کا ہمبستری کا آپ کا سین ہو سسٹم ہو جو بھی ہو میری ٹائم نہیں پتا مجھے کہ آپ کب کرتے ہوں گے لیکن آپ کھانا کھائیں کھانا کھانے کے لگ بگ دو گھنٹے کے بعد اس کو کھائیں اور یاد رہے کھانا جو ہے نا وہ آپ کا بہت لائٹ ہونا چاہیے کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اس کیپسول کو آپ کھالیں ایک کیپسول کو ایک گلاس گن گنے دودھ سے اور اس کے تین گھنٹے کے بعد اس کو کھانے کے تین گھنٹے کے بعد اب ہم مستری کے لئے جائیں تو امرجنسی میں آپ کو جیسی سٹینڈگ چاہیے ہے جیسے آپ کو چاہتے آپ کو ایراکشن ملے آپ جیسا چاہتے کہ آپ کو تناؤں ملے ویسے ہی تناؤں آپ کو ملےگا پھر چاہیں آپ کو یہ بیماری کتنی پرانی اور تگڑی کیوں نہ ہو کہ آپ کو ٹائم پر تناؤن نہیں ملتا تھا لیکن اب ملنا شروع ہو جائے گا مجھے امید ہے نسکا آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ